یہ ہے جی اس کا بل اسلام علیکم فرینڈ جی میں ابھی آج جا رہا ہوں جی ہونڈا سینٹر دوبارہ سیکنڈ چیک اپ کے لیے کیونکہ پانچ ہزار کلیمیٹر جو ہیں وہ ہونے والا ہے گاڑی کا چار ہزار چھ سو اٹھانویں کلیمیٹر گاڑی چال چکی ہے تو یہ ان کا سیکنڈ چیک اپ ہے تو جا رہو میں ہونڈا سینٹر کیونکہ ان کی ویرنٹی میں ہیں تو یہ جانہیں پڑے گا ورنہ اپنی برشاہ میں کرتے ہیں رام سکون کے ساتھ تو آپ سچے کریں گے کہ وہ سیکنڈ ٹیونگ میں کیا کرتے ہیں دیکھیں ویڈیو نیزن پہلے چینل کو سکر کریں بہلے کن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو آرش چیوڑی ملتی رہے تو دیکھیں ویڈیو گاڑی کھڑی ہوگی ہے تو گرنٹی کے اندر ہے اس کی ویڈیو آسانہ پڑتا ہے بیچے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ اس کا آئل چینل ہے بس ابھی یہ کہہ چک کریں یہ انہوں نے چک کی جی بیٹی کا پانی ہوا ٹھیک ہے تو بیٹی کا پانی ٹھیک ہے جی کولنٹ بھی ٹھیک ہے ہے اب انہوں نے جی اس کا جو ہے کہوaitای کم کہتے ہیں یہ لوپا değil ہے اس کا پورا ہے تو بھی یہ لوپ اٹھیک ہے اور اس کی اسٹک باہےالیں کالتے ہیں تھوڑا سا آئل کم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ ذرا ہے اسے آئل کم نہیں ہوتا ہے تھی پانیٹ اچھا ہی انہوں نے اپر سے آئل کیب کھول لیا ہے جہاں سے آئل لگتا ہے اب گاڑی کو یہ اوپر اٹھائیں گے اوپر یہ گاڑی کو اس نے اٹھا رہے ہیں کہ یہ اس کی جو ہے نیچے سے سب شیلڈ لگی ہوئی ہیں انجن نظر آتے نہیں جب آپ شیلڈ نہیں کھولیں گی تو اس کا آئل نٹ نہیں کھولے گا اور آئل پھلٹر میں بھی ہوں دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نیچے سے پوری شیلڈ جو ہے اس کی لگی ہوئی ہے کھول رہے ہیں یہ سیٹی میں چھایا ہے شیلڈ کھول گئی اور یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے اس کا انجن چیمبر اور یہ اس کا ہے جی انجن چیمبر دیکھ رہے ہیں آپ لیٹھ شائیڈ پہ اس کا انجن چیمبر اور لائٹ شائیڈ پہ اس کا انجن چیمبر ہے وہاں کا یہ نٹ کھول دیں گے جی اور آئل آگاڑ رہے ہیں تو یہ چلا دیکھا ہوا ہے چائزار سات سو چہزار آٹھ سو کر لی اور آئل کافی گندہ ہے تو یہ ہنڈا والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کا جس ہوئی فلٹر ہے یہ دس ہزار قلومتر کے بعد چین کرتے میں ہوں یار نہیں یہ چین کر دیں گے دس ہزار کے بعد چین کرتے ہیں اس سے پہلے نہیں میں نے کہنی آپ چین کر دیں گے تو میں یہ چین کیایا ہونڈا والے چین نہیں کرتے ہونڈا والے ابھی سر جب پانس آر ساتھ قلومتر کے آپ جائیں گے تو صرف آئل چینگ کریں گے نہ آئل چینگ کریں گے نہ اے فلٹر چینگ کریں گے میں نے کھلوا دیا میں گنے جی آپ چینگ کریں کیونکہ آئل چینگ کرنے کے ساتھ آئل فلٹر بھی چینگ کرنا چاہیے اس سے انجن کی لائف بڑھتی ہے آپ آئل چینگ کروارے ہیں اور گندہ آئل تو اس کے اندر آل رہی ہے فلٹر گندہ دیکھیں گا آپ دیکھ رہے ہیں گندہ آئل ہے یہ طفح ہے اسی لیے میں نے آج آپ کی ویڈیو برای ہے کہ آپ جب بھی جائیں جب انجن آئل بندہ چینج کر رہے تو فیلٹر آئل فیلٹر لا بھی چینج کر رہے دیکھیں آپ کتنا گندہ آئل آیا ہے اچھا اب یہ دس ہزار کلومیٹر کے بعد چینج کریں گے اب اب جو اس کے آگے والے اس کے سنپنسن کے قابل ہیں وہ انہوں نے ٹیڑ کی ہیں پیچھے وہ ٹیڑ کر رہے ہیں اور ناڈر نے انہوں نے لگا دیا ٹیڑ کر دیا اس کو اور اب جو ہیں یہ اس کے پیچھے آگے جو ہیں وہ چینج کر رہے ہیں دیکھیں آپ یہ اس کا ایر فیلٹر ہے یہ پانچ ہزار کلومیٹر چل گیا ہے کہتے ہیں ابھی ہم یہ چینج نہیں کرتے کیونکہ ہم کرتے ہیں دس ہزار کے اوپر میں نے کہا نہیں آپ چینج کر رہے ہیں تو میں نے آئل فیلٹر اور ایر فیلٹر دونوں چینج کرائیں اور میں ابھی آپ کو دکھاؤں اس کی کیا کیا ہے یہ اس کا کٹیوں کلومیٹر آ رہا ہے دیکھیں آپ ایک ایک اوپر ہے اچھا جی اور میں دکھاؤں آپ کو اس مارڈل میں ٹی اس مارڈل میں جب فیول پامپ ہے وہ کھانا لگا ہوتا ہے وہ لگا ہوتا ہے جی اس کا بیگ سیٹ کے نیچے یہ اس کا فیول ٹینک ہے اور یہ اس کے ویل پامپ ہے اس کے ویل پامپ ہے ہونڈا سیٹری ٹو 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 کی جو لکیشن فیول پامپ کی وہ یہاں دیکھ رہا ہے سیٹ کے نیچے ہوگی آپ کو وہاں ملے گی پرانی میں جو لکیشن ہے وہ ہے کانسول کے نیچے دیکھیں یہ شیلڈ اب یہ فکس کر رہے ہیں دیکھیں آپ شیلڈ فکس کر رہے ہیں اب یہ ائر فلٹر جو ہے وہ ہم نیا لگائیں گے کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ائر فلٹر جو ہے دس ہزار کلیمٹر چلتا ہے آپ مت چین کروائیں آپ دس ہزار بچین کروائیں صحیح کہہ رہے ہوں گے انہوں کا اپنا سسٹم ہے اور یہ اس کے اندر تعلی رہا ہے آئل اس کے ڈبے کی اندر ہی آئل اتنا ہوتا ہے 3.7 یہ سارا سارا ڈال جائے گا 1.5 میں بھی اتنی ڈالتا ہے اور 1.2 میں بھی اتنا ہی ڈالتا ہے سی سی میں 1.5 اسپائر میں بھی ڈالتا ہے 3.7 اور 1.2 جو ہے سی بی ٹی یا میانویل ٹرانس بیشن جو بھی ڈالتا ہے انجن آئل 3.7 ہی ہے دونوں انجن کے اندر یہ اب انہوں نے ڈالا ہے جی اس کے اندر کون سا اڈالا ہے میں بھی آپ دکھاتا ہوں انہوں نے ڈالا ہے اس کے اندر جی پانچ ازار کی بیٹر یہ چلے گا یہ ہے جی 5W 30 5W 30 ہے یہ 3 پر 7 لٹر سے آتا ہے اور 5W 30 جائے لے گا اس کے اندر اس کے اندر تو یہی آپ چینج کریں اس کا اوریجن انجن آئل ہر پانچ زار کے بعد آپ چینج کریں گے ہنڈابک آلوں کے مطابق آئل آئل فلٹر اور یہ فلٹر کرتے ہیں 10.000 کے بعد اگر آپ چینج کرانا چاہتے ہیں تو چینج کر لیں میں نے دونوں چیزیں چینج کرا دی میں نے کہا انہیں گاڑی ہے کہ اچھا چینج کرتے ہیں اگر آئل فلٹر کو چینج کریں گے تو گاڑی کی پرفارمنس میں بہتری آئے گی wyوز ایوریج بہتر ہے گاڑی کی پک میں بہتری آئے گی تو لہذا میں نے دونوں چیزیں چین کروا دی اس کی اے فلٹر بی اور آئل فلٹر بی اس کے اندر ائر سنسر آتا ہے ائر ایر مات پسندر اس میں نہیں آتا سیم بی آئر بی کی طرح یہ انجن ہے سیم بی آئر بی آئر کی طرح یہ انجن ہے یہ جی ما شاءاللہ کام اکمل ہو گیا اب یہ گاڑی تو نیچے اتار رہے ہیں نیچے اتارنے کے بعد انہوں نے جی ٹیروں کی ہوا چک کر رہے ہیں سب ٹیر کے اندر 30 پی ایس ہی ہونا چاہیے یہ ہے اس کے بعد ہوا چک ہو رہی ہے اور سب ہوا پوری ہے ماشااللہ کام اکمل ہو گیا بل ہم نے پی کر دیا اب گاڑی کا ہم نے گیٹ پاس لے لیا اب ہم گاڑی کو ڈرائیو کر کے بائے نکال رہے ہیں جی انہوں نے پی کر دیا ماشااللہ کام اکمل ہو گیا بل ہم نے پی کر دیا ماشااللہ کام اکمل ہو گیا بل ہم نے پی کر دیا کام اکمل ہو گیا بل ہم نے پی کر دیا تک سر ہے بل ہم نے پی کر دیا جو ہے وہ فری ہے کوئی پیسے نہیں ہے پونٹا جینین انجن آئل فائیو ڈیورو سٹی ایس این چار آزار چھ سو پتر روپے کا اور جی آئل فلٹر اس کے ہے جی تیرہ آزار تیرہ سو چوبیس روپے کا اور اس کے ہے جی ایر فلٹر ایر فلٹر اس کے ہے جی چونتی سو روپے کا توٹر انہوں نے لیا جی بل ہمارے سے دس ہزار چاریس سو روپے یہ ہمارا آئل فلٹر ایر فلٹر اور انجن آئل کا بل ہے اور جو اس میں جی ایکس ٹی ہے یہ پندہ سو نینانوے پروپے ہے جی صرف جی ایس ٹی تو یہ ہے جی اور ٹوٹر اس کا جو انجن آئل چینج ہوا ہے اس کا نیکسٹ تیوننگ ہم آبنی برشاہ میں کریں گے انشاءاللہ تو ویڈیو اچھی لگی ہے چینل کو سسکرائب کریں پہلے کرنے پہلے کلک کریں نماز پینٹم کیم کریں دوسعی بک کریں دعا ہمیں یارکھیں اللہ حافظ